آئی جی ملت پارک میں جام بھاک ہونے والے دو کمسل بھائیوں کے گھر پہنچ گئے آئی جی نے اہل خانہ سے ملاقات کی اور انہیں دلاسہ دیا ڈاکٹر عثمان انویل نے تمام شواہد کا خود بغور جائزہ لیا آئی جی نے موقع پر موجود افسران سے بھی تفتیش میں پیشرفت بارے دریافت کیا آئی جی نے کہا کہ دخ کے اس گھڑی میں پولیس متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے پرویز الہی کی ڈیوٹی میجسٹریٹ کے عدالت میں پیشی کا معاملہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے جج پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں مگر آپ ایک معتصف جج ہیں ڈائریکٹر لیگل کا موقف میری ڈیوٹی سیشن جج نے لگائی ہے مسئلہ ہے تو ان سے شکایت کریں فاضح جج کے ڈیوٹی میجسٹریٹ نے سیشن جج کے حکم کے انتظار میں سمات آدھا گھنٹہ ملتوی کر دی پاکستانی حکومت نے روز ویلٹ ہوتیل پین سال کے لیے لیس پر دے دیا وزیر ڈیوے خواجہ ساد رفیق کی نیوز کانفرنس بولے روز ویلٹ ہوتیل پاکستان کا قیمتی سرمایہ کرونا کے باعث اسے دو ہزا بیس میں بند کر دیا گیا تھا نیو یورک سٹی ایڈنسٹریشن کے ساتھ معاہدہ تیپ آیا تھا پی ٹی آئی کے رہنما ڈاکٹر امجد کی چوتی سرور سے ملاقات چودری شافعہ حسین بھی ملاقات میں موجود تھے ڈاکٹر امجد کا ساتھیوں سمیت کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان بولے نو مائی کے واقعات افسوسناک ہیں ایک ہفتہ قبل ہی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا تھا چودری سرور بولے تاجر وقالہ سمیت ہر شعبے کے لوگ کاف لیگ میں شامل ہو رہے ہیں پیپس پارٹی وسطی پنجاب سے ہونے والی شمولیت کا سلسلہ جاری سابق صدر عاصف علی زرداری سے چودری علیہ شرف کی ملاقات اینے سوہتر گجرہ والا سے چودری علیہ شرف کا پیپس پارٹی میں شمولیت کا اعلان حفظ عباس سے چودری انصر بھی پیپس پارٹی میں شامل گجرہ والا سے چودری حارس میرہ بھی پیپی کی کشتی پر سوار ہو گئے پی ٹی آئی کے مزید دو رہنماؤں نے پارٹی چھوڑ دی عائشہ اقبال اور رضا نصرولہ گھومن کا سیاست چھوڑنے کا اعلان عائشہ اقبال بولی اپنی فوج اور اپنے لوگ لڑ رہے ہیں ایسی سیاست کو پسند نہیں کرتی رضا نصرولہ گھومن کہتے ہیں موجودہ سیاست جس موڑ پر آ گئی ہے اس سے ملک میں بہتری نہیں آ سکتی جہانگیر ترین کا نئی پارٹی بنانے کا معاملہ پارٹی نام فائنل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی اسحا خاکوانی، آنچاؤتنری اور لیگل ٹیم پر مشتمل ہوگی کمیٹی کو نام کی منظوری کے بعد ریجسٹریشن کے لیے فوری اقدامات کا ٹاسک دے دیا گیا شہر میں بریلر مرخی کے گوشت کی قیمت کو پر لگ گئے مرخی کا گوشت 26 روپے مہکہ ہو گیا سرکاری قیمت 641 روپے فی کلو ہو گئی فارمینڈوں کی سرکاری قیمت 260 روپے فی درجن بڑھ گرا شہر میں قائم اتوار بازاروں میں سہولیات کا فقدان مارکٹ کمیٹی کے جانب نرخ پر تو سختی مگر سیکیورٹی کے ناکس انتظامات گلشن راوی اتوار بازار میں واک تھرو گیٹ ناکارہ پلس کا بھی ایک اہل کار ڈیوٹی پر معمون نہیں گلشن راوی اتوار بازار کے باہر تجاوزات سے شہری شدید پریشان علاقے میں صفائی کی ابتر صورتحال تجاوزات سے آتی سڑک پر قبضہ ٹاؤنشپ بلانگ گیارہ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ جاری موسم گرمہ میں بھی گھروں میں گیس نہ ہونے کے برابر گیس کی لوڈ شیڈنگ پر علاقہ مکین سراپ اہتجاج مظاہرین نے ہاتھوں میں گیس لنڈر پکڑ کر اہتجاج کیا محکمہ سوئی گیس کے خلاف شدید نارے بازی مزدور کسان پارٹی کا مہنگائی کے خلاف اہتجاجی مظاہرہ دبائی ٹاؤن رائیور روڈ پر لیور سیکرٹری کا مرید عرفان کی قیادت میں اہتجاج کیا گیا مزدوروں کی بھرپور شرکت شدید نارے بازی سردار کالونی جلو پار کے مکین اور سردران سے بنیادی سہولیات سے محروم بنیادی سہولیات قدم فراہمی کے خلاف سردار کالونی کے مکین سرہ پہتجاج شہریوں کا علا حکام سے نوٹس لے کر گلیوں کی تعمیر اور صاف پانی کی فراہمی کا مطالبہ ڈائریکٹو ریٹ آف کسٹمز کا سمگلز کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کسٹمز انٹائر این سمگلنگ کی دو مختلے مقامات پر چھاپا مار کاروائے ٹاؤنشپ اور گرین ٹاؤن سے سمگل شدہ اشعہ کی بڑی کھیپ برامت کر لی پکڑے جانے والے سامان کی مالیت اڑھائی کروڑ سے زائد ہے میمبر کسٹمز مکرم جاہ نے وزید کروائیوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی وزیر علی محسن اکوی اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات کے فوری اضالے کے لیے متحرک بیرون ملک مکیم پاکستانیوں کی شکایات دور کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو ہدایات بولے آئی جی اوورسیز پاکستانیوں کی شکایات کے اضالے کے سسٹم کی مانیٹرنگ کریں ہر شکایت پر ہونے والی پیشرف سے متعلقہ اوورسیز پاکستانی کو بقائدگی سے آگاہ رکھا جائے N133 کی UC239 کی قائد ملت کالونی کے باسیوں کی سنی گئی ایم اے نے شاہستہ پرویز ملک اور رمضان صدیق کا نئی گیس پائپلائن کا افتتاح کر دیا نئی گیس پائپلائن کی تنصیب سے گیس سپلائی کا درینا مسئلہ حل ہو گیا رکنے قومی اسمبلی علی پرویز ملک کا حلقہ انتخاب کی یونین کانسلز کا دورہ ایم اے نے علی پرویز ملک پارٹی ورکرز کے گھروں میں گئے علی پرویز ملکہ وفات پانے والوں کے لیے اظہار تازیت و دعا UC128 میں میاں کلیم ریاض کی چچی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا کامران بٹ کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس عاشق شاہ بشیر احمد یوسفی سے بھی تازیت کا اظہار کیا N135 کے یونین کانسلز کے اہدداروں کی تقریب خوکر پیلیس میں منعقلہ تقریب میں اہدداروں کو نوٹیفیکیشنز دیئے گئے صدر مسلم لیگ نون لاہور سیفر ملک خوکر نے نوٹیفیکیشنز تقسیم کیے آئی جی پنجاب عوامی مسائل کے حل کے لیے متحرک ڈاکٹر عثمان انور نے چھٹی کے روز بھی آن لین کے چہری لگا لی 1787 کمپلینٹ سینٹر میں موصول شکایات کے اضالے کا عمل خود چیک کیا داد رسی میں تاخیر پر متعلقہ سپروائزری افسرات سے جواب تلوی آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کا نئی بھرتیوں محکمانہ ترقیوں بارے پیغام آج سے پنجاب پلس میں پچاسی سو نئی پروموشنز کا آغاز ہو چکا سال دوہزار نو بیچ کے ایس آئیس کی پروموشنز کلیر کر رہے آئی جی پنجاب بولے دوہزار دس بیچ کی ترقیوں کا بھی جلد آغاز کر دیں گے پاکستان کسٹمز کے سپریٹینڈنٹ کو آسسٹنٹ کولیکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ایف بی آر نے گریڈ سولہ کے چار سپریٹینڈنٹ کو گریڈ سترہ میں ترقی دی آصف رہیم بھٹی کو بطور آسسٹنٹ کولیکٹر انفورسمنٹ پیشاور تائینات کر دیا سپریٹینڈنٹ سید محمد عرشد ڈائرکٹوریٹ انویسٹگیشن کراچی تائینا لیسکو کے خراب میٹرز کی تبدیلی میں تاخیر سارفین کے لیے وبالت جان بن گئی جنوری سے جون تک خراب سنگل فیز میٹرز کو تبدیل نہ کیا جا سکا لیسکو کے جانب سے میٹرز کی بروقت خریداری نہ کرنے سے سارفین کو مشکلہ یونیٹ کاؤنسل کی سطح پر عیدے قربان کے لیے صفائی کی تیارنیاں شروع یوسی تراثی میں سینٹری ورکرز کو علائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے نئی ریڈیاں فراہم ٹکٹ ہولڈر پی پی اکسو کیاون چودری باکر حسین نے سینٹری ورکرز کو ریڈیاں فراہم کر دی قیمتی جانوں کے تحافرز کے پیشے نظر بڑا کریک ڈاؤن جاری شہر میں 190 مقامات پر ناکا بندی 18 ساتھ سے کم عمد ڈرائیونگ پر گاڑی موٹر سائیکل تھانے بند کرنے کا حکم ون وے اور بغیر لائسنس گاڑی چلانے پر 2000 روپے جرمانہ کیا جا رہا ہے مونسوس سے قبل ممکنہ فلٹ سے بچاؤ کے لیے ظلہ انتظامیوں لاہور کی بڑی تیاریوں کا آغاز ڈی سی لاہور آفیہ حیدر کا دریہ راوی میں سلاب کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ ڈی سی لاہور آفیہ حیدر نے موک ایکسرسائزز کا بھی جائزہ لیا